بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بات کریں گے 2022 ورڈ کپ کے حوالے سے جو فٹبال ورڈ کپ ہے اور قطر میں اس کا آغاز ہو چکا ہے اور انہوں نے ایک احسن طریقے سے ایک زبردست انداز سے انہوں نے احتیاط کروایا اور انہوں نے پوری دنیا کی ترجمانی کے اور پوری دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں ان کی ترجمانی کی بغیر اسرائیل کی انہوں نے واضح کر دیا اور اسرائیل کی بھی جو اقوام ہیں ان کے جو قوم ہیں ان کی ترجمانی انہوں نے کی لیکن انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اسرائیل سے آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرے گا مقوضہ پلسطی تو انہوں نے ان کی بھی ترجمانی کی لیکن انہوں نے سب ایک طریقہ ایکار بتا دیا ایک راستہ بتا دیا کہ اسی طریقے سے آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے تو بغیر اسرائیل کے انہوں نے پوری دنیا کی ترجمانی کی اور اسرائیل کے اس لیے نہیں کی کہ وہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی میں لگا ہوا ہے اس لیے ان کے بغیر پوری دنیا کے انہوں نے ترجمانی کی اور خصوصا انہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کی جس طرح انہوں نے اسلامی جو روایات ہے اسلامی جو رسم رواج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں انہوں نے افتتا کروایا اور خصوصا انسانی بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح جس بندے سے انہوں نے افتتا کروایا یقین مانو پوری دنیا کو انہوں نے میسج دے دیا کہ مسلمان اور جو خصوصاً قطر وہ کس طرح انسانی بنیادی حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں جس طرح یورپ ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے نا اور پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ انسانی جو بنیادی حقوق ہے اس کی خلاف ورزیہ کر رہے ہیں تو انہوں نے آج میسج دے دیا اور فیفا وارڈ کپ جو جو فیفا کا وہ صدر ہے نا انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتا دیا کہ مغرب جو ہے وہ منافقت کر رہے ہیں جو ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو باتے کا الزامات لگا رہے ہیں وہ آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ مغرب جو ہے انہوں نے منافقت کر رہے ہیں اور آج انہوں نے دکھا دیا اور ایک میسج دے دیا پوری دنیا کو کہ قطر کے اندر جس طرح وہ انسانی بنیادی حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں انہوں نے یقین مانو پوری مسلمانوں کی ترجمانی کے پوری دنیا کی ترجمانی کے اور خصوصاً انہوں نے مسلمانوں کی دل جیت لیے جس بنجے سے انہوں نے افتتاح کروایا نا یہ جو سپیشل پرسن ہے غانم المفتاح اس کے حیثتی تو بعد میں بتائیں گے کہ اس کے حیثت کیا ہے اور اس کے کنٹریبیوشنز کیا ہے ان کے احزازات کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو سب سے اچھی بات مجھے لگی نہیں اس پوری افتتاح میں جو کہ آپ سب کو امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی کہ ایک امریکن جو اداکار ہے وہ غانم المفتاح سے پوچھ رہے کہ جو پوری دنیا میں مختلف قسم کے لوگ مختلف اقوام مختلف نسل کے لوگ مختلف زبان کے لوگ رہتے ہیں یہ کس طرح رہ سکتے ہیں کس طرح یہ رہتے ہیں کیونکہ زبانیں مختلف ہیں لوگ مختلف ہیں رسم رواج مختلف ہے تو یہ کیسے رہتے ہیں تو اس نے زبردس انداز میں قرآن سے جواب دیا صورت الحجرات سے پہلے انہوں نے ایک آیات پڑھی یا یو انہا سوئی انا جان لکم شعوب و مقبائل لتعارفو وہ پوری آیات پڑھی پھر اس نے ترجمہ سنا کہ یہ جو رنگ نسل اور یہ جو قومیت یہ وغیرہ جو ہے یہ پہچان کے لئے اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے باقی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پسند ہے وہ پسندیدہ شخص ہے جو پریزگار ہے جو تقویدار ہے مطلب رنگ نسل اور یہ چیزیں کسے کو ایک دوسرے الگ نہیں کر سکتے بلکہ وہ تقوی ہے کہ جس کے اندر تقوی ہے جس کے اندر پریزگاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سامنے سب سے پسندیدہ ہے تو بہت ہی ایک احسن طریقے سے احسن انداز سے اس نے جواب دیا کہ وہ بھی حیران رہیا اب آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو بندہ ہے نا غانم المفتہ یہ کون ہے اور یہ کرتا کیا اس کی ہیلسٹک کیا اس کی احسازات کیا ہے اور کی کنٹریبیوشن کیا ہے تو دیکھیں یہ جو بندہ ہے نا یہ کافی ابھی مشہور ہوا ہوا ہے لوگ بہت سارے اس کی باری میں پوچھتے اور جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو بندہ ہے نا یہ پیدائشی معذور ہے ٹھیک ہے اور اس کی ماباپ نے کافی ساری کوشش کی ہے ہاسپیٹل میں مطلب ڈاکٹرز کو دکھائے کہ یہ ٹھیک ہو سکے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا پھر ان کے ماباپ نے کوشش کی کہ ان کے پڑھائے کی توجہ دو ان کو اچھا تعلیم دلوائے تو کافی سارے سکوروں میں ان کا ایڈمیشن کرنی کی کوشش کی لیکن ان کی ایڈمیشن نہ ہو سکی تو آخری ایک سکور میں ان کے ایڈمیشن ہو سکی اور وہاں سے ان نے اپنا تعلیم حاصل کیا اور تعلیم کی بات جو ہے یہ ابھی اپنے کوششوں کے ساتھ اپنے ہمت کے ساتھ اور اپنے سٹرگل کے ساتھ یہ آج کل جو قطر میں ہے یہ بہت ہی معروف موٹیویشنل سپیکر ہے جو کہ بہت ساری لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور بہت ہی محنتی انسان ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا ایک کمپنی کا مالک بھی ہے ایس کریم کمپنی کا مالک ہے اور اس کو ایک اور احزاز یہ حاصل ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے عمرے کا جو عزاز ہے وہ حاصل کیا اس نے عمرہ اپنے ہاتھوں سے کیا یعنی کانگوں کے بجائے پیروں کی بجائے اس نے اپنے ہاتھوں سے عمرہ کیا تو بہت ہی یہ بڑا احزاز اس کو حاصل ہے اور اس کا کمنی بھی ہے اس کے علاوہ یہ موٹیویشنل سپیکر ہے اور اس کے علاوہ یہ قاری بھی ہے قرآن بھی زبردست پڑھتا ہے پڑھاتا بھی ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جس طرح اس نے افتتاہ کیا اور ایک امریکن اداکار نے اس سے پوچھا اور جس طرح جس احسن انداز سے جس زبردست انداز سے اپنے جواب دے دیا اچھا تو یہ اس کے ہیسٹری ہے اور اس کے کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس کی کمپنی ہے قطر کے اندر اس کے اندر بہت سارے امپلائیز کام کرتے ہیں اس کریم کمپنی ہے اور اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکر ہے بہت سارے لیے کہ اس کو فالو کرتے ہیں اچھا قطر نے ان کو کیوں گیا دیکھو بہت سارے جو مغرب و ممالک ہیں وہ تو منافق ہیں سارے تو قطر کے اوپر انزامات لگا رہا ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کا جو یہ خیال نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ میسیج دیا دیا پوری دنیا کو کہ کس طرح ہم انسانی بنیادی حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ایک میسیج دیا دیا کہ جو پوری دنیا کے اندر جو معذور افراد ہیں نا وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا چہرہ پوری دنیا کو دکھا کے نا اور پوری دنیا کو اس سے ابتتاع کروا کے نا پوری دنیا کو یہ میسیج دیا دیا اور معذور کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ میں حمد ہیں اور آپ میں confident ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ کے آپ سب کے سامنے کا آپ کے ٹانگیں نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا ایک ہاتھ نہیں ہے دو ہاتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے سب کچھ کے ساتھ یعنی ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حمد نہیں ہارنا چاہیے اور کوشش اور محنت چھاری رکھنا چاہیے تو یہ تھی ایک شاٹ ہیس تھی اور ایک بار کہ قطر کو پوری مسلمانوں کے طرف سے بہت خریج تحسین ہو خصوصاً میری طرف سے کہ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کی جس طرح انہوں نے پوری دنیا سے سکالر بلائے کہ آئے اسلام کی ترجمانی کریں اسلام کے پرچار کریں موقع ہے بہت ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو یہ ایک موقع ہے کہ اسلام کا پرچار کریں اس کے علاوہ جو ایگورٹائزمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کیا کہ انہوں نے پروڈکس کو چھوڑ دیا مطلب پروڈکس کی نمائش کو چھوڑ دیا بلکہ اسلام کی نمائش میں لگ گئے پوری پیسے خرج کر کے اسلام کی نمائش میں تو بہت احسن اقدام ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ورڈ کپ ہے یہ سعودی عرب میں بھی آ جائے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں شکریہ